آپ کو بھی حمد دے اس عمل کو کرنے کی جن بہن بھائیوں کی روحانی قوت بہت کمزور ہے وہ یہ عمل لازمین کریں یہ بہت ہی جلالی عمل ہے وہ بہت ہی نایاب عمل ہے آپ نے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ کمرہ بلکل آلاتا ہو اور پرسکون ہو وہاں پر کسی کی بھی بولنے کی آواز نہ آئے آپ نے روئی لے لینی ہے روئی کے اندر ہلکا سا روئی کو نم کریں اور اس کے اندر تھوڑی سی پسی بھی کاری مرچے لگا کر تو ان کو مسل کر اپنے روئی کو اپنے کانوں میں رکھ لیں آپ کا اکمل جتو اتحار ہوگا آپ کے عمل کی طرف ہوگا یہ لازمین کیجئے گا زیادہ مرچے نہ ڈالیے گا صرف چھٹکی مرچوں کی ہو تاکہ روئی میں وہ منٹ ہو جائے تھوڑی چھوڑی تو جب دیکھیں عمل صرف اور صرف رجوع چاہتا ہے جیسے ہم اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں تو اسی طرح عمل ہوتا ہے وہ ہماری مکمل ہمائن کی جاتا ہے تو اسی لئے آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں یعنی پہلے بھی یہ بتا جو گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا شور وہاں پر نہ ہو آرام و سکون سے دونوں زانوں پر آپ چوکڑی مار کر بیٹھیں یا الٹی پلتی مار کر بیٹھیں اور نادے علی سکیرہ جو سکرین پر چل رہا ہے سات بار اور چاروں کل شریف ایک ایک مطبع پڑھ کر آپ تصور کریں کہ آپ حضرت ہو سبا رحمت اللہ علیہ کی مزار پر ہیں ان کا واقعہ میں ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو یہ بزرک بزرکان دین بہت ہی بلند ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لڑی میں سے ہیں ٹھیک ہے ان کا تلق ان سے ہے حضرت خوز پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کھڑی ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دل میں فاتحہ پڑھے تو آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ تماغ آپ کا مکمل بھاری ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سر ایسا جیسے کوئی چکرہ رہا ہے یا کوئی سر کے پر کوئی ہلکا سا بوجھ ڈال رہا ہے ایسا محسوس ہوگا آپ کا جسم سن لو جائے گا جسم کو ہلکی لگے چکے لگ جائیں گے آپ کو پتہ ہے جب بھی انسان کی اپنے مکلین پری یا حاضرات کی حاضری ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں کیا کے بجلی کی طرح لہریں نظر آنے لگ جاتی ہیں یا پھر جگنوں سے نظر آتے ہیں جگنوں چمکتے ہوئے جگنوں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے سرباری ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے اور جھٹکا لگتا ہے تو حاضرات کھل جاتی ہے آپ کی روحانی قوت کھل جاتی ہے ٹھیک ہے جھٹکا محسوس آپ کو ہوگا یہ عمل انتخائی ہی موجیف ہے میرے والی صاحب نے بہت سے اپنے مریدوں کو یہ عمل بتایا ہے لیکن اس کے لئے کسی عامل کامی یا پھر دیکھیں اجازت لینے کی ضرورت ہے کیونکہ عمل بہت بلند ہے ناتے علی کا عمل ہے ناتے علی صغیرہ بہت ہی گروہ اور بہت ہی جلالی ہوتا ہے اس کے لئے جب آپ عمل کریں تو اجازت لیں ٹھیک ہے اور پھر بھی ایسے بھی اجازت کا طریقہ میرے آپ کے ساتھ پوسٹ کر دیا ہے آپ پہلے اجازت کا طریقہ کرتے ہیں اور پھر آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی روحانی قوتوں کے کمزوری ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی اور آپ کو جو خیر کی چیزیں ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو اجازت لینا شرط ہے اجازت کا طریقہ لازمان اختیار کریں اور اگر آپ نے اجازت نہ لیں تو عمل بالکل بھی کام نہیں کرے گا اس لئے عمل سے پہلے اگر آپ کو اجازت کی ضرور پڑھیں تو اجازت کا طریقہ پوسٹ پہت دیا ہے پہلے آپ اجازت کا طریقہ دے کر عمل بلند ہے جلالی عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے لازمان گھر دیکھ لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا پرحیز جمالی کیجئے گا جلالی نہ کریں کم از کم جمالی پرحیز لازمان کیجئے گا تاکہ کسی قسم کی غلطی کے کوئی گنچائش نہ رہے اور بہت سامنے اگر آپ نے روحانی کو جاگر مطلب کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ لازمان آپ کیجئے گا جو سکرین پر ہے وہ نادی علی صغیرہ کا مطلب ہے آپ کے پر سکرین کے پر یہ تصویر چل رہی ہے نادی علی صغیرہ کی ہے اس کو احتیاط سے آپ پڑھئے گا ٹھیک ہے آپ لازمان ایک دفعہ کر کے دیکھیں کامیابی آپ کو ضرور ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حقوق اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ رکھئے گا دھوم امنیات پر ہے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی کسی عامی جیسے ظالم کے پاس جانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ایسے نایاب وضائق بھی شیئر کیے جائیں گے جس سے آپ اپنے گھروں کے مشکلیں پریشانییں خود آپ ختم کر سکیں اجازتیں نخیار رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ امن الشیط والرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میرے پیارے بہنے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاری اچھے ہوں دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام بریشانی دکھ تکلیفیں ختم کرتے اللہ پاک آپ کو بلند